اسلام علیکم آپ سبی کو میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سب کے ساتھ میں نے اپنی اگزامز پورے ویتاوٹ فل کیسے کرک کیے وہ سب شیئر کروں گی شاید ہو سکیا آپ کی میں مدد کر پاؤں تو آپ کو کچھ ٹپس دوں گی ٹرکس دوں گی بہت سارے باتیں بولوں گی تو آپ سب دھیان سے پورا ویڈیو دیکھنا سننا اور عمل بھی کرنا تو آپ کو پوری مدد ملے گی انشاءاللہ تو سب سے پہلے آتے ہیں میں نے اپنے اگزامز کیسے کرک کیے تو آپ کو نیگٹیو نہیں سوچنا چاہیے پوزیٹیو رہنا چاہیے میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں اپنے ویلوگز پر آج بھی بول رہی ہوں کیونکہ یہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے جو کیے سٹڈی کر رہے ہیں یا پھر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پوزیٹیوٹی بہت ضروری ہوتی ہے اپنی لائف میں تو انس کو امپلیمنٹ کرنا سیکھیں تو سب سے پہلے نا تیاری کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور میں کیسے پڑھا کرتی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ کو پلاننگ کرنا ہے کہ کتنے سبجٹس ہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس اور کیا پڑھنا لازمی ہے جو کہ ایکزامس میں وہ کور ہو اور اس کے ایک آرڈنگ لینا آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے جیسے کہ آپ کے پاس یا ون ویک رہ گیا ہو یا ون منت رہ گیا ہو تو ویسے آپ کو بہت ہلپ ہو جائے گی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں بھی اپنے ٹائم پر ایسے ہی کرتی تھی میں اور میری فرنڈ ساتھ پیٹ کر پڑھتے تھے صبح اور شام فجر میں ہم اٹھتے تھے اور فجر سے قریب گیارہ بجے تک ہم پڑھ دیتے تھے اور جو ہے نا پھر ہم چار بجے سے ایسا بیٹھتے تھے پھر رات کے دس بجے تک ختم کر دیتے تھے تو یہ ہمارا پلاننگ تھا پڑھنے کا اور دوپہر کو جو ہے ہم بریک لیتے تھے نیپ لیتے تھے تو اس سے بہت ہلپ ہوتی ہے ویسے اسکول کے ٹائم پر آپ کو بہت سارے سبجٹس ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن جیسے آپ انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہو گریجویشن پر جاتے ہو تو پھر آپ کو اتنے سبجٹس نہیں ہوتے پڑھنے کے لیے اور آپ کو ٹینکشن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کی اچھی گریٹس آئیں تو آپ فوکس کرنا سیکھیں ویسے تو آپ کو 5 to 6 سبجٹس ہوتے ہیں گریجویشن میں بھی دو اس میں سے لانگویجز ہی ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے تھے لانگویجز جو ہے اپنا پڑھ لیتے تھے میں نے کیونکہ ہندی لیا ہوا تھا اور فرس لانگویج اور انگلیش میں ختم کر دیتی تھی دو دن میں جو ہے ایک دن ایک سبجٹ ایک دن ایک سبجٹ میں ختم کر دیتی کیونکہ وہ بہت ایزی لانگویج ہوتی ہے اور میری فرنڈ نے اردو لیا ہوا تھا تو وہ بھی دو دن میں اپنا ختم کر دیتی تھی پڑھنا لانگویجز پھر اس کے بعد ایک مہینہ بیفور ایگزام ہم سٹارٹ کرتے تھے اپنی پریپریشنز فور ویکس ہوتے ہیں فور سبجٹس ہوتے ہیں تو ہم ایک ویک سبجٹس میں جو ہے نکال لیتے ہیں کیونکہ فائی ویونٹس سے ہوتے ہیں تو ایک دن ایک یونٹ ہم کمپلیٹ کر لیتے تھے آپ سب بھی کوشش کریں کی ایسے ٹپس جو ہے وہ اپلائی کریں اپنے سٹیڈیس میں تو آپ کو بہت اچھی ہلپ ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا آپ اکیلے بھی پر سکتے ہو یا پھر آپ کے فرینڈ کے ساتھ بھی پر سکتے ہو کمپلیٹ سٹیڈیس بھی اچھی ہوتی ہے بوریت نہیں ہوتی تو ہم نا ویسے میرے گھر کے پاس کوئی ہے نہیں ہم ویسے 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 کال پر جو ہے نا گھنٹوں گھنٹوں تک پڑھتے رہتے تھے ورنہ کسی کے گھر فجر میں اٹھ کے کوئی نہیں جاتا نا کبھی میں جلدی اٹھتی تھی تو میں فون کر لیا کرتی تھی اپنی فرینڈ کو یا پھر وہ جلدی اٹھتی تھی تو وہ مجھے کال کر کے اٹھا لیا کرتی تھی پھر ہم فجر کے بعد جو ہے نا بیٹھ جاتے تھے اپنی اپنی کتابیں لے کے کال پہ اور میں ایکسپلین کرتی تھی اور پھر بات نہیں وہ ایکسپلین کیا کرتی تھی تو ایسے نا ہم دونوں کی ساتھ ساتھ سٹیڈیس کمپلیٹ ہو جاتی تھی سیم سبجیٹس کی یہاں پہ میں آپ کو تری ٹائم ریڈنگ رول بتانے والی ہوں جو کہ آپ کو ایکسپلینیشن میں جو ہے سمجھنے میں بہت مدد کرے گی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو بھی لائن ہے جو بھی پیراگراف ہے اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو دھیان سے پڑھیں اور دوسری بار جو ہے وہ خود کو نہ سمجھا لیا کریں تو ایسے آپ کو لگے گا کہ آپ خود سمجھ بھی رہے ہو سمجھا بھی رہے ہو اور دیسری بار جو ہے آپ اس کو ری ریڈ کر لیا کریں تو پہلے ہو گیا ریڈ پھر ہو گیا ایکسپلین پھر ہو گیا ریڈ تو ایسے آپ کو پورا آ جائے گا سمجھ میں بھی اور یاد بھی ہو جائے گا کیونکہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر وہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوتی تو ہم بھی بس ایسے ہی کرتے تھے اپنے سٹڈیز کے ٹائم پہ ہم ایک دوسرے کو سمجھا لیا کرتے تھے پھر ایک بار پڑھ لیا کرتے تھے اور پھر ختم کرتے تھے اس کو دوبارہ کھول کے دیکھتے ہی نہیں تھے جب اگزام ہوتا تھا تو پھر پورا ریوزن کر لیتے تھے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ فرس ٹائم اگر آپ کو فرسٹ اٹیمٹ میں ہی پاس ہونا ہے تو آپ اپنی پیپر پریزنٹیشن اچھی رکھیں اور ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی رکھیں اور کوشش کریں کہ جو آپ پین یوز کر رہے ہیں تو اسی کا سیم پین آپ اپنے پاس دو تین رکھ لیا کریں تو اس سے آپ کو ہیلپ ہوگی اور آپ کا پیپر نہ بلکل بھی الگ نہیں لگے گا کیونکہ ہر رنگ الگ ہوتی ہے ہر پین کی ہینڈ رائٹنگ الگ آتی ہے اور آپ کی چاہے کرسیو ہینڈ رائٹنگ ہو یا پھر چاہے سادھا سی ہینڈ رائٹنگ ہو آپ بلکل اسی کنٹینیوشن جو آپ نے سٹارٹ میں رکھا ہے ان تک وہی رکھیں تو اچھا دیکھتا ہے لک بھی اور آپ کو جو پڑھنے والا ہوتا ہے جو کلیکشن کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو بلکل بھی ایسا اندازہ نہیں ہوگا کہ کسی اور نے لکھا ہے تو اس سے بھی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا پیپر پریزنٹیشن لک اینڈ رائٹنگ بہت نیٹ ہوگا اور صاف ہوگا کٹنگ وغیرہ نہیں ہوں گے تو اس سے بہت ہیلپ ہو جاتی ہے اگر آپ نے بیچ میں کچھ نہ بھی لکھا ہو تو کچھ پوائنٹس جو ہوتے ہیں آپ سائٹ ہیڈنگ جسے کہتے ہیں اس کو ہائیلائٹ کیا کر لیں تو بہت اچھا ہوتا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کے ایکزامز ہو اور ایکزامز کے پریپریشن کے ٹائم پہ آپ جو بھی ہلتی فروٹس ویجٹیبلز جو بھی ہوتے ہیں اور درائی فروٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹیک کریں اور وارٹر بہت زیادہ پیا کریں فروٹس ویجٹیبلز آپ کو ہیڈریٹیڈ رکھتے ہیں اور وارٹر جب آپ پیتے ہیں تو آپ اور ایکٹیف فیل کرتے ہو اور کوشش کریں کہ جب آپ ایکٹیف رہتے ہو تب ہی آپ پڑھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت لیزی فیل کرتے ہو اور آپ پڑھنے کو ہی ایوائیڈ کر دو تو کوشش کروں گا کہ آپ ہر وقت اتنے آپ کو ایکٹیف رکھو اور آفٹرنون کی نیپ اگر لیتے ہو تو اس سے بھی ہلپ ہوتی ہے تو اچھا کھائیں اچھا پیئے اچھی تیاری کریں اپنے ایکزامز کے لیے اور پوزیٹیف رہا کریں اور آسو ساتھ میں آپ کی سلیپ بھی بہت نیسیسری ہوتی ہے جتنا آپ پڑھتے ہو جتنی محنت کرتے ہو تو آپ کی برین پہ نہ پریشر دال رہے ہوتے ہو تو اس سے نہ آپ کو ریسٹ دینا چاہیے جیسے فون کو چارج کرتے ہو بیٹری کے لیے ویسے مائنڈ کو بھی نہ چارج کرنا چاہیے سلیپ کے ذریعے سے اگر آپ لاز منٹ میں محنت کرتے ہو صرف دن رات پڑھنا اور بلکل بھی نہ سونا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزیں بھول جائیں گے آپ بلکل بھی یاد نہیں رکھیں گے جو آپ نے پڑھا آئے اور ایک اور بات جب بھی آپ تین چار گھنڈے کے لیے ایک ساتھ بیٹھتے ہونا پڑھنے کے لیے تو آپ کو دو گھنڈے کے بعد اٹلیسٹ آپ کو نہ بریک لینا چاہیے 510 منٹس کا لانگ بریکس اگر لیں گے آپ تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا آپ بعد میں پھر بیٹھ ہوگے نہیں پڑھنے کے لیے تو شورٹ بریکس لینا ضروری ہے جب آپ لانگ ٹائم سٹڈی کرتے ہو تو اس سے آپ کا مائنڈ بھی فریش رہے گا اور آپ کو یاد بھی رہے گا جو آپ پڑھ رہے ہو اور آپ انجوائی بھی کرو گے جو بھی آپ پڑھ رہے ہو اور سیلیبس کور کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بولوں گی کہ آپ 5 last years کے question papers لیں تو اس سے آپ کو بہت help ہو جاتی ہے کم سے کم دو questions تو choice میں آئیں گے تو آپ اس میں سے ایک لکھ ہو گئی کیونکہ آج کا study بہت easy ہو گئی ہے choices بہت آنے لگے ہیں question paper میں تو آپ ایک question تو لکھ کے آ ہی جائیں گے اور ایک اور بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ کے پاس exam hall میں time ہے اور ایک اور دوسرا question بھی آتا ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے لیکن وہ choice میں ہے تو آپ وہ بھی لکھ آ جائیں یہ بہت اچھا ہی ہوتا ہے میں یہ اس لئے کہ رہی ہوں کیونکہ اگر اپنے دوسرا unit پڑھا ہو یا پھر دوسرے unit کے choices آپ کو نہیں ہونا ہے اور آپ کو پڑھ 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 باقی کے 2 unit 2 chapters آپ اپنی مرضی کے important questions جو بھی آپ دکھائی دیتے ہیں جو بھی last question papers کے ہوتے وہ بھی آپ پڑھ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو last 5 years کے questions paper ہر subject کے بلکل بھی نہیں چھوڑنا آپ گوگل پہ بھی مل جائیں گے انسٹرگرام پہ ایکاؤنٹ بھی بنے ہوتے ہیں academies کے وہ بھی آپ دیکھ چک کر کے لے سکتے ہیں یا پھر youtube میں بھی نہ لوگ دال دیتے ہیں تو youtube سے بھی بہت اچھی help ہو جاتی ہے and also جو بھی آپ teachers and friends سے بھی آپ کو reference ملتا ہے کسی important questions paper کا یا important questions کا unit سے تو آپ آپ اپنے exams میں بیل ہی کر ہو گے میں نے اب تک جو بھی آپ کو کہا ہے نا وہ خود سے implement کر کے اپنے exams کو اچھی number سے پاس کر کے آپ کو بتا رہی کیونکہ junk food جو ہے آپ کو lazy feel کر آتا ہے جو آپ جس ٹائم کھاتے ہو آپ بات میں وہ ہی منتے جاتے ہو تو آپ fresh کھائیں گے اور healthy کھائیں گے تو آپ کو help ہو گیا active رہنے میں بھی اور نیند جو ہے وہ پروپر لیا کریں تو یہ بہت ضروری ہے and also میں آپ یہ بھی کہ جب بھی آپ 2 hours کی study کے بیچ آپ break لوگ 5 minutes کا تو آپ بلکل بھی 4 news نہ کریں اس time کوشش کریں ان کی walk کر لیا کریں کیونکہ ایک ہی جگہ آپ بیٹھے رہتے ہو تو آپ lazy feel کرتے اور آپ کو نیند بھی آنے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ چلتے چلتے بھی جو پڑھ لیتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد رہتا ہے کیونکہ mind and body active رہتی ہے آپ کو نیند بھی نہیں آتی تو اگر آپ کبھی بھی lazy feel کرتے ہو تو آپ کوشش کریں کہ walking ادھر سے ادھر کرتے اپ سکسس کے لیے اپنے اچھے کے لیے دعا مانگا کریں اللہ تعالی سے جب بھی آپ travel کرتے ہو تو یہ میری آسمائی ہوئی باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ یقین کے ساتھ جب بھی میں travel کرتی ہوں یا پھر کہ لیں کہ میں سمسٹر کے جاتی تھی اپنے exam centers کے لیے تو میں دعا کر لیا کرتی تھی اور ساتھی ساتھ بکس کو دیکھ رہی ہوتی تھی اور پڑھ لیا میں نے پورا رٹا نہیں مارا ہوا تھا میں بس پڑھتی تھی سمجھتی تھی اور رکھ دیتی تھی باقی میں نے جو لکھ آنا تھا اپنی مرضی سے لکھ آنا تھا کیونکہ مجھ سے رٹا نہیں مارا جاتا اس لیے میں چیزوں کو دیکھتی ہوں سمجھتی ہوں جو بھی میں پڑھتی ہوں وہ سمجھ کے ہی پڑھتی ہوں پھر جا کے میں اپنا exam اچھا دیا کر دی تھی ہاں لیکن یہ ضروری ہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے سیم نہ لکھیں تو بھی جو ہے نا آپ سائیڈ ایڈنگ کو اچھے سے لکھا کریں ہنڈ ایڈنگ نیٹ ہو بینا کٹنگ کے پیپر ہو تو آپ کو اچھے خاصی مارک اس کے بھی مل جاتے ہیں اور جو کررکشن کرنے والا ہوتا ہے نا وہ آپ لائن ٹو لائن پیپر پڑھتے ہو ہے نہیں بیٹھتا اس کو ہزاروں پیپر کررکشن کرنے کے لئے ہوتے ہیں تو کوشش کریں جو بھی آپ پڑھ رہے ہو تو پوائنٹ جو مین ہیں وہ کبر کر کریں سٹارٹنگ میں اور ایک اور بہت ایمپورٹن بات میں آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی میں اگزام دینے جاتی تھی تو فجر کے بعد میں یاسین شریف پڑھ کے ضرور دعا کرتی تھی کیونکہ میں بہت سنا ہے کہ فجر کے بعد یاسین شریف پڑھ جو بھی آپ دعا کرتے ہو تو وہ قبول ہوتی ہے یقین ہونا چاہیے اور آپ کی مہیند بھی ہونا چاہیے لازمی تو تب جا کے نہ آپ آگے بڑھتے ہو اللہ کی بھی مدد آپ کو مل جاتی ہے آپ دن بھی اچھا جاتا ہے اگزام کے بعد آپ موڑ بھی اچھا ہوگا کہتے ہیں کہ خوران کا دل ہوتا ہے یاسین شریف تو کوشش کریں گی فجر کے بعد یاسین شریف پڑھ لیا کریں اور جب بھی آپ کھر سے نکل دے ہو اگزام کے لیے تو ٹراؤلنگ میں ہی ہوتے ہو نا آپ تو جب آپ دعا کر لیں یقین کے ساتھ جب بھی آپ اگزام سے واپس خر آتے ہو تو تب بھی آپ دعا لازمی کر لیا کر ای ہوب کی آپ میری ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوں گی میری ٹیف جو ہے اس پہ آپ ضرور عمل کر لیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اپنے کاموں میں اپنے اگزام اگر بھی نہیں اتنا بھی اگر جو کر لگے نا تو آپ آپ کے اگزام میں اپنا بیسٹ ہی دوگے تو good luck with your studies and good luck with your exams so میں دعا کرتی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like share کر دیں اپنے friends and family کے ساتھ ملوں گی جی آپ سے نیکس vlog میں تب تک السلام علیکم اللہ حافظ